اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میرا عنوان ہے آج جو ہے خاندان مضبوط خاندان مضبوط سماج کے حوالے سے جو محیم چل رہی ہے اس محیم میں جو عنوان مجھے آج دیا گیا ہے نو عمر لڑکیوں میں بڑھتا ہوا استراب اور والدین کے ذمہ داری یہ جو استراب ہے اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ استراب دراصل سیکولوجی کے زبان میں اسے کہتے ہیں انسائیٹی یعنی کہ استراب استرابی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو ہم ایکزامپل سے سمجھیں گے کہ جو نو عمر لڑکیاں ہیں بڑھتیوی لڑکیاں اس میں یہاں پر بڑھتیوی لڑکیوں کا جو آپ عمر کا ریشو لیجئے اٹھارہ سال یعنی کہ بارہ سال سے لے کر اپورٹ اٹھارہ سے انیس بیسے کیس سال تک تو جو بچیاں ہیں ان بچیوں کے اندر جو انسائیٹی پائی جاتی ہے استراب پائی جاتا ہے سب سے پہلے استراب کیا چیز ہے استراب تراصل وہ بیچینی کا نام ہے جو کسی بھی ریزنز کے بغیر آپ میں اچانک پیدا ہو جاتی ہے اس کے جو ریزن ہے وہ ریزنز یعنی کہ وہ جو ہاتھ ہیڈن ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ استراب آپ کی عام زندگی میڈے لائیف کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے اسے ہم بیچینی اور استراب کہتے ہیں استراب ایک استراب کی ایک شکل ہوتی ہے جنرل انزائٹی جنرل انزائٹی ایک ایسی ٹائپ ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی اس کی وجوہات میں فیزیکل وجوہات اگر ہم لے تو فیزیکلی جب لڑکیاں بہت بڑھتی ہیں ان کا جو دولپمنٹ چلتا ہے فیزیکل دولپمنٹ اس فیزیکل دولپمنٹ کی وجہ سے وہ کچھ استرابی کیفیت میں ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کو بیان نہیں کر پاتی ہیں ان کی جو تبدیلیاں جو واقعی ان میں ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کے اثرات ان پر پڑتے ہیں ان کی شخصیت پر پڑتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے وہ بیچین رہتی ہیں اندر سے اور وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ اپنے معاملات ہیں جو اپنے مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں لیکن اگر والدہ کا تعلق اس سے بہت گہرا ہو اور دوستانہ ہو مشفقانہ ہو اور والدین جو ہیں انس کو اٹینشن پی کرنے والے ہو والدہ خاص طور پر لڑکیوں کو تو اس صورت پہ وہ بچوں کی ان ساری چیزوں میں وہ ان کو اوپن ماحول دیں گے ان کے ساتھ بہت فرینڈلی رہیں گے اور ان سے ڈسکس کرنے کا ماحول بنائیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو یہ انزائیٹی اندر ہی اندر سپریس ہو جائے گی وہ دبا دیں گے اور دبانے کی بہت سارے نقصانات ہیں جو وہ اٹھاتے ہیں بچے اندر ہی اندر گھلتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا اب آج کل جو ہے نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انہیں غلط بھی ہاتھ لگ جاتی ہیں پھر یا پھر اپنے ایسے دوستوں دوست احباب سے وہ شیئر کر دیتے ہیں جس نے اگر ان کی باتوں کو راز نہ رکھا تو سائیبر بولنگ کی شکل میں ان کے لیے مسئبت کا باعث بن سکتی ہیں ایسے بہت ساری وجوہات ہیں جو بچوں کے ساتھ میں ہوتی ہیں مسائل کے طور پر اگر دوسرا جو ٹائپ ہے اس کی انزائیٹی کی وہ ٹائپ ہے دوسری درد کی پینک انزائیٹی یعنی کہ بچے اچھانک بیٹھے بیٹھے گھبرانے لگتی ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہیں خلق خوشک ہو جاتا ہے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے اور وہ خوف کا شکار ہو جاتی ہیں اور در جاتی ہیں مسائل کے طور پر اگر سوشل سماجی معاملات میں سوشل انزائیٹی کی طور پر اگر اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے تو اس کے ریزنس ہیں اس کے جو ریزنس ہیں وہ سمجھنے کی وہاں کو ضرورت ہے الگ الگ مختلف ریزنس ہو سکتے ہیں جیسے مسائل کے طور پر انہوں نے کلاس روم میں کوئی جواب دیا تھا اور ساری کلاس نے اس پر حض دیا تھا اب وہ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جب بھی اس قسم کے معاملات آتے ہیں جواب دینے کا وہ بالکل ہیزیٹیر ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے در اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ گھر میں کسی سے بتا نہیں پاتے بلکہ وہ آہستہ آہستہ پڑھنا چھوڑ دیں گے یا پھر کچھ ایسی اور معاملے کو مطلب ڈسکس کرنا چھوڑ دیں گے الوف ہوتے جائیں گے بلکل خالی ہوتے جائیں گے تو یہ سارے معاملات ہیں جو بچوں کے انزائٹی یا استراب میں ہوتے ہیں خوف کا شکار ہوتے ہیں جو بچے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے رشدداروں سے وہ ملنے پاتے بولنے پاتے تو یہ سارے مسائل ہیں جو والدین کو سمجھنے ہوتے ہیں بچیوں کے اب مثال لے لیجئے کہ بچیاں ہیں ایک خاتو ایک لڑکی ہے اور وہ اپنے گھر میں کچھ ماں سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ جتنی بچپن میں ضرورت ہوتی ہے اس طرح اس سے زیادہ اس دیوریشن میں انہیں اپنے والدہ کے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ والدہ سے ڈسکس کریں اپنی باتوں کو سمجھیں لیکن والدہ انہیں خلیج بنا کر رکھی ہوئی ہے ماں ان سے کھل کر گفتگو نہیں کرتی یا اپنے معاملات میں ملچی ہوتی ہیں یا ہزبنڈ وائف کے جھگڑے ہیں جو ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کا یا گفتگو کرنے کا یا اٹینشن پے کرنے کا ماحول فراہم نہیں کرتے ہیں اور وہ بچینے کا شکار ہوتی ہیں اب جب آجاتے ہیں فیزیکل بچینی یعنے جسمانی تبدیلی تو جسمانی تبدیلی میں بچے شائع ہو جاتے ہیں بہت شرمیندہ ہونے لگتی ہیں بچے چھوٹی بات پر اپنے آپ کو چھپانے لگتی ہیں یا پھر کھل کر بات نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں اس کی وجوہات ایک یہ بھی وجہ ہے کہ سماج میں کچھ رشتدار ہیں یا دوست احباب ہیں پڑوسی ہیں بڑی چیرنے اور تارنے والی نگاہوں سے بچے کو تکتے ہیں بچے بطلق جز بز ہو کر رہ جاتی ہیں وہ کسی سے کہنی پاتی کہ اس طرح سے انہیں نہ دیکھا جائے یہ ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے یہ اس طرح کے انزائٹی کا شکار ہوتی ہے اور بے چین اس طرح ان میں بڑھتا ہے کہ لوگ ہمیں اس نظر سے کیوں دیکھنا ہے تو بچوں کو اس طرح سے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ایڈجس کریں ایسے ماحول میں کیسے وہ لوگوں کی کاٹی نگاہوں سے بچیں کیا راپ پیدا کریں کہ لوگ ان کی طرف اس طرح سے نہ دیکھیں اور ان کو پریشان نہ کریں اس کے علاوہ کچھ خواتی ہوتی ہیں جو ان کی فیزیکل تبدیلی کے اوپر کچھ پپتیاں کستی ہیں یا پھر کچھ رشدار ہوتی ہیں جو اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں یا بڑی مانا خیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس طرح آپ کی ایک شکل ہے کہ بچوں میں اس طرح پیدا ہوتا ہے اس طرح پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جذباتی کیفیت ہے جذباتی کیفیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے بچے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ریپلائی کر رہی ہیں بہت سخت ریپلائی جارہانہ قسم کا آپ نے اس سے کہا کہ پانی لائیں تو وہ آپ کو پلٹا کر جواب دیا آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھ سے ایک پروفیشنل لڈی ہے وہ کسی اور دوسرے پروفیشنل میں ہے اس نے مجھ سے کہا کہ میری جو بچی ہے وہ آج کل اپنی دادی کو بہت تیز اور سخت جارہانہ انداز میں ریپلائی کرتی ہے اور وہ بہت بگڑ گئی ہے کیونکہ میں اس پہ توجہ نہیں دے پا رہی ہوں اور وہ اپنے کسی ایسے دوستوں کے ساتھ رہی ہیں جہاں پر وہ ماحول سے بگاڑ رہا ہے میں نے یہ کہا کہ یہ بگاڑ نہیں ہے والدین اکثر عمومن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے وہ اس کو تاقید نہیں کی جاری ہے اسکول کالیجز میں یا پھر تعلیم ان پر اثر نہیں دکھا رہی ہے یا بچوں کو سخت ریپلائی کرنے پر یا سخت جواب دینے پر جارہانہ رویہ اختیار کرنے پر پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچہ بگڑ گیا ہاتھ سے نکل گیا یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو نہیں کرنی چاہیے پیرنٹس کو ان کو سمجھنا چاہیے ان کو اٹینشن پے کرنا چاہیے ان کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے آپ ان کو اعتماد ملیں ان کے اعتماد میں لے کر ان سے یہ کہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ نے اگر کسی کو جواب دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ اچھا مجھے میرے والدین اچھا سمجھتے ہیں برا نہیں سمجھتے ان کو اعتماد ملیں ان سے ڈسکس کریں ان کے مسائل ڈسکس کریں کہ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے کون سی چیز ہے آپ کو دشواری آپ کے لئے بنی ہے تو جذباتی بچوں کا ہو جانا جلدی غصے میں آ جانا یہ انتہائی نورمل چیز ہے لیکن یہ انزائٹی ازترابی کیفیت جو ہے اس وقت بہت زیادہ خطرناک بن جاتی ہے جب گھر سے انہیں سپورٹ نہیں ملتا والدین کی توجہ ان کی طرف نہیں آتی وہ اٹینشن سیکرنے لگتے ہیں باہر اٹینشن سیکر بن جاتے ہیں جب ان کے گھر میں ان کو توجہ نہیں ملتی والدین ان سے بہت وی فیلنگ کے ساتھ میں یعنی کہ بہت ملاب کے ساتھ یا ان کو بگڑ گیا اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں یا یہ بگڑتی جا رہی ہے اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں یا انہیں سخت لہجے میں ڈانٹتے ہیں یا پھر انہیں ایسا رویہ منافقت کا رویہ سکھاتے ہیں کہ مہمان کے سامنے صحیح سے پیش آؤ یا دادی کے سامنے اس طرح نہ کوہو لوگ نام رکھیں گے ایسے چیزوں پر جو ان کے نیچرل بیہر ویر کو کہیں نہ کی سپریز کرتا ہے تو پھر وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں باہر جا کر اپنی توجہ باہر سے باہر کے عوامے سے لینے لگتے ہیں جیسے وہ دوست کے پیار گروپ سے لیتے ہیں یا پھر نمبر دو وہ کسی رشدار کے قریب ہو جاتے ہیں اور رشدار اس کا میسیوز کرتا ہے یا پھر توجہ نہ ملنے کی صورت میں وہ باہر وائی فرنڈ گرل فرنڈ جو کلچر چل پڑا ہے وہ بن جاتا ہے یا پھر چیٹ رومز کے اندر ایسی گفتگو کر کے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں انہیلڈی مصروفیات یعنی کہ غیر صحتمند سرگرمیاں ان کا محور بن جاتی ہیں اور وہ پھر مستقل گھنٹوں چیٹنگ کے اندر گزار دیتے ہیں چیٹ میں انتہائی نوک چوک اور تذہیق آمیز الفاظ ایک دوسرے کی بلنگ کرنا یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ میں مزاق بنانا یا پھر کوئی مزاہ کے پہلو اوچی قسم کی مزاہ والے کلچپ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب بگاڑ کی طرف چل جاتی ہیں تو یہ منٹل ڈیس آرڈر بن جاتی ہیں یعنی جذباتی طور پر اپنے بچے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پیرلز کی ذمہ داری ہے والدہ کی خاص طور پر ذمہ داری ہے لڑکیوں کے حوالے سے کہ وہ اپنی بچے کو سمجھیں ان کے مسائل کو سمجھیں انہیں کھل کر بات کرنے کی عادت ڈالیں ان کے اور اپنے درمیان کی خلیج کو انہیں کے فیصلے کو پاٹیں والدین جو ہے آپس میں اس طرح کا دوری نہ بنائیں اب دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے انزائٹی کے منٹل انزائٹی یعنی کہ منٹل انزائٹی کیا ہے نو پراپر انٹیگریشن بیٹوین منٹل پروسس اینڈ باڈی لی پریسس یعنی فیزیکل پروسس جو دماغ جو ہے سگنل دیتا ہے باڈی کو تو ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اپنے سال کے طور پر ایک بچی ہے جو بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے کالیج میں یا اسکول میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا یا اس کی کوئی دوست بچھڑ گئی دوسری دوست اس میں انٹر ہو گئی یا پھر بوائی فرنڈ کلچر والا اس قسم کی کوئی مسائل ہو یا پھر ان کے ساتھ میں ان کے ٹیچر نے انہیں نہیں سمجھا پوری کلاس میں ڈانٹ دیا جو بھی ہیں آپ اس کو بارہ سال کی عمر سے جو بھی بچیوں کے مسائل ہوتے ہیں یا ان کے کلاس میں گروپنگ ہو گئی اس کا گروپ ہٹ گیا وہ گروپ سے علاہدہ کر دی گئی اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کی وجہ سے جو بچیاں ہیں وہ بلکل غائب دماغ ہو جاتی ہیں گھر میں آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں ان کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ پوٹ رہی ہے وہ چلتی ہیں تو دری میں پیر اٹک جاتا ہے کالین پر سے علچ کی گر جاتی ہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے یا پھر کوئی ٹیبل ان سے سرک جاتا ہے یا پھر گلاس کانچ کا ٹوٹ جاتا ہے پلیٹس ٹوٹ جاتی ہے مطلب یہ کہ یہ انڈیکیشن ہے لورا اور جیک یہ دونوں آپ کو انسٹاگرام پر ملیں گے ان کا انزائیٹی پر بہت بڑا رسلچوک ہے یہ دونوں بچوں کے انزائیٹی کو کیسے وہ ڈیل کریں خود بچہ کیسے ڈیل کریں اس پر ایک بک لکھ رہے ہیں لورا اور جیک لورا کہتی ہے وہ دونوں لکھ رہے ہیں لڑکوں کے انزائیٹی پر لورا لکھ رہی ہے لڑکوں کے انزائیٹی پر اور جیک لکھتے ہیں لڑکوں کے انزائیٹی پر لورا کہتی ہے کہ میں نے جو ہے میں نے ایک انڈیکیشن بنایا ہو ہے کیونکہ میں ایک پروفیشنل لیڈی ہوں اور میں جوب میں ہوں تو میں نے اپنے گھر میں مطلب کروکری کے برطن رکھے ہیں اور میرا جو ہزبن ہے میرا ہزبن اور میرے بچے یہ جب بھی کوئی گلاس ان سے ٹوٹتا ہے یا پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے تو میں اس کو سگنل مانتی ہوں دستک مانتی ہوں انڈیکیشن مانگتی ہوں مانتی ہوں کہ ان لوگوں کے اندر درمیان میں انزائیٹی پائی جاتی ہے اس دن میں اپنے سارے پلانس سب کچھ کینسل کر کے اٹینشن پے کرتی ہوں اگر میرے ہزبن کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹتا ہے تو میں توجہ دیتی ہوں کہ میرے ہزبن پر کون سے انزائیٹی کام کر رہی ہے اور مجھے اس کو کیسے مورل سپورٹ دینا ہے ایسے ہی وہ کہتی ہے کہ بچوں کے لیے میں نے اس کو انڈیکیشن فیکٹر مانا ہے کہ کروکری کا استعمال کرنے سے مطلب برتن کا ٹوٹ جانا ہمارے نزدیک نخصان ہے لیکن برتن کا ٹوٹ جانا سائیکولوجی اور نفسیات کے نزدیک آپ کو ایک دستک ہے انڈیکیشن ہے کہ بچے کو آپ کی ضرورت ہے پھر وہ کہتی ہے میں سارے اکٹیوٹیز کو ختم کر کے بچے کی طرف توجہ دیتی ہوں اور اس کے سارے مسائل سالف کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ہمارے پاس جب ہم ٹوٹ جاتا ہے بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے یا بچہ جو ہے پیج پھاڑ رہا ہے ریجسٹر کے پیج پھاڑ پھاڑ کے اکمبار لگائے ہوئے ہیں یا پھر اپنے بہن بھائی کے کتابوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے ان کو مار رہا ہے کسی کے بال کھیچ رہا ہے تو اس قسم کے جو انزائیٹی ہے لڑکیاں ہیں آپ پس میں ٹی سنگ نیچر اپنائے ہوئے ہیں یہ جو انزائیٹی ہے اس انزائیٹی کا مطلب اشارہ ہے کہ انہیں آپ کے ضرورت ہے آپ ان کو کالٹی ٹائم پے کریں اٹینشن پے کریں ان کی توجہ کو لائیں ان کے اندر دماغ میں چل رہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کو اکیلے خاموش بیٹھ جانے پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس سب شانتی شانتی ہے بلکہ آپ کو آپ کی توجہ انہیں چاہیے آپ انہیں توجہ دیں ان کی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوشش اس بات کی کریں کہ وہ معاملہ جو وہ چھپا رہے ہیں جو وہ کہنے نہیں پاتے آپ اس کے استراب کو کم کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ استرابی کیفیت دراصل ایک ایسی چیز ہے جو بچے پر بہت زیادہ تکلیفتہ بن جاتی ہے اس صورت میں جب اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا بچے کو آپ کی ضرورت ہے ایک ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے سوشل اسٹیٹس یعنی کہ سوشل اسٹیٹس سوشل اکنومک کنڈیشن جو ہے وہ بھی انزائٹی کا سبب بنتی ہے سوشل اکنومک کنڈیشن کیا ہے آپ نے ایک سلوگن سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اپنوں سے غیر اچھے اکثر ماہوں کو میں نے کہتے ہیں سنا کہ اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں جو ہمارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو جو اپنے ہوتے ہیں ان سے دوریاں بنانا رشتہ داریوں سے بہت کارٹ کر رکھنا اور اپنے پڑوسیوں سے اپنے ملنے جننے والوں سے بچوں کو کلوز لکھنا اب بچے کیا کرتے ہیں ایک سٹارٹک الگ الگ قسم کا جو کلچر ہوتا ہے جو پڑوسیوں کا ان کے ساتھ بچے گروپ بنا لیتے ہیں اور گروپ بنا کر جو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان ایک اندر سے ٹسل ان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے کپڑوں کو لے کر اگر وہ محفل میں ہوں تو چچا کی بیٹی کے کپڑے اچھے ہیں میری بیٹی سے اچھے ہونے چاہیے یا پھر کپی کی بیٹی کو نیچہ دکھانا چاہیے اس قسم کی جو کفتگو ہے یہ انہیل دیسکیشن ہے جو ہمارے گھروں میں امومن ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو نیچہ دکھانے کیلئے ہم نے اپنے بچوں کو میدان میں ہوتارا ہوا ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک طرح کی بہت بڑی انزائٹی کا سبب بنتا ہے آپ کے بچوں کے لئے پھر سوشو اکنومک کنڈیشن یعنی کہ آپ جب اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر چچا کی بچی کا لباس کمزور ہے اور آپ کا فوکس اپنے لباس کے تمتراخ کو دکھانے میں ہے تو وہ بچی جو دوسری بچی ہے اس کے لئے آپ انزائٹی کا سبب بن گئے اور پھر اپنی بچی کے اندر آپ نے ایک سبق دے دیا کہ اس طرح سے وہ جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ سپیریئر سمجھ سکتی ہے تو یہ انہیلڈی ڈسکیشن کے بجائے ہمارے پاس ہم اپنے بچوں کا فوکس انسانیت لوگوں کی خدمت خلق دوسروں کی مدد کرنا فوراں اٹھ کر اٹھنا اور پانی پلانا ان ساری چیزوں میں ہم پہلے توجہ دی جاتی تھی ہمارے گھروں میں اپریشیئٹ کیا جاتا تھا کہ یہ بچی بہت ایکٹیو ہے اور لوگوں کو پانی پلاتی ہے اب تو بچیاں جو ہے اپنے تم تراف میں رہ جاتی ہیں اور جلدی جلدی ایکٹیو نہیں رہ پاتی آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ کی بچوں کی نفسیاتی شخصیت کے لیے اور نفسیاتی کی طور پر یہ بچوں کو بہت زیادہ مصیبت کا شکار بناتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کلاس ہم اپنے بچوں کے سامنے معاشی کنڈیشن بھی گھر کے ڈسکس کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں بچوں کے لیے نقصاندہ ہے ایک یہ کہ ہم ان کو ایسی چپکلش اور ایسی مسابقت کی حوالے کر دیں جہاں بچے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے اور مادی چیزیں اور سجنے اور میک اپ اور میک اپ کا کلچر اور موویز کا ڈسکیشن اس قسم کی ہم چیزوں میں بچوں کو الجھا دیں تو یہ بھی بچوں کے لیے بہت بڑا اس کے جو حیاتہ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر بچہ انہی چیزوں کے حوالے ہو جاتا ہے اور دوسری جو اہم بات ہے دوسری جو چیز ہے وہ چیز ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اپنی معاشی ایکنومک کنڈیشن ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے گھر میں پریشانی چل رہی ہے پیسوں کی پریشانی چل رہی ہے تو وہ مسفٹ ہو جاتے ہیں جب بھی وہ موشنے میں جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بلکل کمفورٹ فیل نہیں کرتے تو یہ چیزیں بھی بچوں کے اوپر بہت بڑا ہرڈل بنتی ہے اب ہم تیجی سے آتے ہیں کہ والدین ان صورتوں میں کیا کریں گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ اس میں ماحول فراہم کریں دیکھئے ایک بات آپ بھی سمجھتی ہیں اچھے سے کہ جب ہمارا ماحول جدہ ہوتا ہے اور ہم شادی کے دوسرے جگہ آتے ہیں تو کتنی خطرناک سٹرگل ہوتی ہے کہ جو ہم کو کرنی ہوتی ہے ایڈجسمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے اب ہم ہمارے بچوں سے یہی کرتے ہیں کہ ہم انہیں ماحول نہیں دیتے ان کی طبیعت اور میلان کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سوشل اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے کام کریں اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں پر توجہ دینے کے بجائے بچوں پر توجہ دینے کے بجائے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے ہمارے اپنے بچے ان ساری چیزوں میں یہ نہیں کہ وہ کام کریں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم سبھی لوگ گھر کے تمام افراد میاں بیوی خاندان کے سبھی لوگ موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ سٹڈی کریں اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے ہی اپنے اطراف میں والدین جو ہیں وہ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ سٹڈی کریں تو ماحول جیسے ملے گا بچہ ویسے ہی ڈھلے گا ہمارے پاس بلینہ گانے چل رہے ہوتے ہیں اور اس پر تفسرہ ان کے جسن پر ان کے فیگر پر ان کے نقوش پر تفسرہ ہوتا ہے تو بچے مطلب کمپیرزم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ گویا وہ کس طرح سے اچھے ہیں اور پھر یہ مادی چیزیں ان پر اہم ہو جاتی ہیں ہم اس کے بجائے گھر میں درس قرآن کا ماحول بنائیں گھر میں فیملی اجتماد کھلیں ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ ہمارے پاس گھروں میں فیملی اجتماد ہوں اس کے علاوہ ٹیچر باہر سے جو مزاق بنانے والا کلچر ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں ٹیچر کی مزاق بنا رہا ہو تو انٹرٹین نہ کریں اپنے رشتداروں کی اہمیت کو ان میں واضح کریں بتائیں کہ تمہاری رشتدار میں یعنی کہ پھپی میں فلا خوبی ہے تم انہیں بتائیں کہ ان کی دادی کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ خوبیاں ان کے والد میں آئی ہیں خوبیوں کو اجاگر کریں پھر اس کے علاوہ ایسے شخصیات ان کے سامنے پیش کریں جو بہت زیادہ دور کے خدمت کرنے والی ہیں کیونکہ جو انزائٹی کا مسئلہ ہے وہ سٹیسفیکشن کا مسئلہ ہے سٹیسفیکشن کیوں نہیں ہوتا ہے جب کانفلکٹ پیدا تارگیٹ دیا بچوں کو آپ کو بلکل اسی طرح بننا ویسی تخلیر کرنا ہے تو یہ اس کے سر کے اوپر کی چیز ہو جائے گی آپ اس سے کہیے کہ ان کے اندر جو سلاحیت ہے وہ سلاحیت کو جلا بخشیں ان کو ابھارنے کی کوشش کریں پینٹنگ ایس تھیکسنس بہت اچھا ہے ماں بڑے اچھے سن بچ چیزوں کو سمجھتی ہے اگر بچے کا ایس تھیکسنس اچھا ہے تو بچے جو ہے ایس تھیکسنس کے ساتھ اگر بڑے جو ہے ٹائپنگ اچھی ہے تو اس پر ابھاریں یا پھر اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ بہت خدمت خلق کا جذبہ اس میں ٹوٹ ٹوٹ کر پڑتا ہے تو اسے میڈیکل کے سٹڈی کی طرف ابھاریں اس میں دیکھیں کہ بہت اینگل اس کا بہت صحیح ہے کیمرا بہت اچھا پکڑتا ہے اور اینگل بہت اچھا لیتا ہے تو پھر آپ اس کو ارکیٹیکچر وغیرہ کی طرف ابھاریں اس طرح سے اپنے بچوں کا انیالیسس کریں کہ وہ کس قابل ہیں آپ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ بزنس من نہیں ہو سکتے وہ اس کے لیے آپ کو ایک الگ قسم کے سٹرگل چاہیے ایسے ہی اب آپ کے بچوں کو جب آپ ماہول نہیں دیں گے تو ماہول نہ ملنا ان کے لیے ان کو یہ اس بات کا شکار بنا دے گا کہ وہ جو ہے دوسرے قسم کی چیزوں میں وہ انوالف ہوں گے اور وہ جو ہے فرار اختیار کریں گے ان کے اوپر وہ انزائیٹی کا لیول ان کا بڑھے گا اور انزائیٹی کا چیز لیول بڑھ جائے تو وہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے منٹل ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم بچوں کے اوپر دباؤ نہ بنائیں بلکہ ان کے لیے راہیں ہموار کرنے والے بنیں ان کی شخصیت کو سمجھ کر ان کو جو چیز چاہیے وہ دینے والے ہم بنیں اور ہمارے اپنے گھر کے ماہول کو دلست کریں والدہ کا سب سے اہم کردار اس معاملے میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ سٹرون تعلق بچوں کا اپنے رشداروں سے بنا ان کے رشداروں کی خوبیوں کو ان کے سامنے واضح کریں ان کی خوبیوں کے ساتھ ان کو اتنا ان کو ملا دیں آپس میں کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں فیل کریں کہ میرے سارے رشدار وہیں چاہتے ہیں میرے سارے اب آپ کے پاس سوال کا جواب ہوتا ہے میں ایک سر کسی کو کونسلن کے درمیان میں یہ کہوں کہ آپ اپنے والدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خراب ہیں وہ لوگ خراب ہیں خراب اور اچھا آپ کے دیکھنے کا نظریہ ہے آپ ان کے ساری خرابیوں کے بیچ میں سے خوبیوں کو ڈھون لائیں اور کہیں کہ اس کی جو پھوپی بہت اچھی ہے اس کا جو تائرہ یہ بہت ہی مدد کرنے والا ہے آپ بچوں کے سامنے لائیں دیکھیں آپ کے ذاتی چیزیں جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ نے بچوں کے سامنے اگر اپنے رشداروں کو گرا کر بات کیا تو وہ اکیلے فیل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد اور ہم بس بلکل اکیلے ہیں اور سبی لوگ خاندان میں ہمیں پسند نہیں کرتے اکثر بچوں کی یہی شکایتیں ہوتی ہیں اور پھر یہ چیزیں ان سے بہت زیادہ انزائی کا شکار بناتی ہیں بہت زیادہ تقریب کا شکار بناتی ہیں تو ہم ہر قسم کی وہ کنفلیٹ جو بچوں کو اندر سے ڈسٹرپ کر رہی ہے اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں ان کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے تو لینا ہی چاہیے مدد کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نسل کی تربیت اچھی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیں جو چیز لینی چاہیے بولیں میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھروں میں شادی بنے ٹھننے سجنے سبرنے اور ان چیزوں کی پرائیورٹیز کو اگر کم کر دیں ان چیزوں کو پرائیورٹیز دینے کے بجائے ہم بچوں کے صلاحیتوں کے مطابق اہمیت دینے لگیں تو بہت سارے بچے جو سیکسفائی ہوں آج کل سب سے بڑا اہم ذریعہ جو چیز ہے وہ چیز بچوں کے ہر چیز کے ماحول ہے جو بچوں کو باہر کا ماحول ایکسٹرنل ماحول بچوں کو بہت زیادہ ڈپریشن کا اور انزائٹی کا شکار بناتا ہے اور یہ انزائٹی جو ہے آہستہ آہستہ جب ڈپریشن میں چلی جاتی ہے تو اس وقت بچے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں پھر اس وقت بچے مال ایڈجسٹڈ پرسنالیٹی ان کی بن جاتی ہے مال ایڈجسٹڈ پرسنالیٹی انہیں کسی کو دیکھ کر تنز مارنا کسی کو ٹیز کرنا اور کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا ہر ایک کو غلط نظر سے دیکھنا ہر ایک کے بارے میں نیگیٹیو کمنٹس پاس کرنا پھر لوگوں کو نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کے مال ہڑپ کرنا اس طرح کی مال ایڈجسٹڈ پرسنالیٹی نے کہ ایڈجسمنٹ سماج میں ان کا ہو نہیں پاتا تو بن جاتی ہے مال ایڈجسٹڈ پرسنالیٹی کی سب سے سولیڈ ریزن یہ ہے کہ وہ والدین جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں جو ان کا انٹیگریشن برابر نہیں ہوتا جو وہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول فراہم نہیں کر پاتے اور پھر بچے ان کے اس طرح کی شخصیت بن جاتے ہیں انزائیٹی اگر بہت زیادہ جڑ پکڑ لے تو ڈپریسڈ ہو جاتا ہے ڈپریسڈ ہونے کے بعد یہی انزائیٹی جو پہلے سے پنکتی چلی آ رہی تھی یہی انزائیٹی اس کو بائی پولار پرسنالیٹی یعنی کہ ڈویل پرسنالیٹی یا پھر اس کو جو ہے خودکوشی وغیرہ کے واقعات کی طرف یا پھر نقصان پہنچانے کی طرف بھی اسے لے جاتی ہے بچے کو تو ہماری بچیوں کو ایڈجسمنٹ سکھانا ہے سماج میں ایک ہیڈی ایڈجسمنٹ اس کے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط استوار کرنے کی طرف بچوں کو راغب کرنا لیکن اس کو بہت میکانیکل قسم کا نہیں کرنا کہ پندو نصاحت سے کر رہے ہیں ہم خود ہمارا ہر معاملہ اللہ کی طرف رجوع ہو ہم پریشان ہی آئے تو اللہ کو پکارے بچوں کے سامنے بار بار کہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر کرے گا ریزلٹ کے نتائج ہوں تو ہم بچوں سے کہیں کہ ریزلٹ پر وہ انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں تو کہہیے ان سے بلکل کھل کر کہہیے کہ محنت آپ نے بہت کی اور محنت آپ کے کرنے کے باوجود بھی آپ کامیاب نہ ہو یا جس نمبر جو نمبر اللہ نے آپ کو مطلب جو نمبر آپ کو مل رہا ہے اس پر مطمئن ہو جائیے کیونکہ یہی قسمت ہے اور یہی قناعت ہے اپنے قسمت پر قناعت کر جانا اور رب کریم سے اللہ رب العالمین سے آپ کو جو چاہیے وہ ملے گا محنت کرنے کے وقت آپ کے پاس وقت تھا اب ریزلٹ کے وقت آپ کے پاس انزائیٹی کا کوئی سبجک نہیں ہے بچوں سے ان کو اس بات کی عادت ڈالیں کتنے آپ نے کامپٹیٹیو ایگزامز کے اندر بچیوں کو دیکھا کہ بچیاں کیوں ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں اس کے پیسے اسی قسم کے لیزنز ہوتے ہیں کہ بچوں کا ایمان مضبوط نہیں ہو پاتا ہے پھر قرآن مجید کو اکثر میں کہتے ہوں کہ بھی قرآن مجید تلاوت کے بجائے آیات کے ترجمے پڑھ کر اس کے جو کنسپٹ ہے اس کو سمجھانے کی ماں گھر میں کوشش کرے باپ بھی شعوری کوشش کرے تاکہ جب بھی بچوں کے اندر کچھ بھی کسی بھی قسم کی جو ڈس آرڈر پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اس سے اپنے ان چیزوں سے چارج لے سکے پوزیٹیو چارج کہ قرآن یہ کہتا ہے اس لئے اللہ نے ان کا ایمان تازہ ہو ہم کو لٹھ لے کے پیچھے پڑھ جانے کے بجائے کہ تم پڑھو قرآن پڑھنا ہی چاہیے ایسے ڈسکورس کھڑے کرنی چاہیے گھر میں جو انسانیت پر مبنی ہو اسلام کو غلط تھیرانے والے ہوں تو اس پر اسلام کے لیے ہم پر کیسے جسٹیفائی کریں گے اس قسم کے گفتگو کے موضوعات جب ہم بناتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بچوں کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اور ان کو نئے نئے پروجیکٹ ملتے ہیں سوچنے کی نئے زاویہ ملتے ہیں ہمارے اپنے گھروں میں ہونے والے مادی گفتگو اور لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی رنگ و نسل پر گفتگو کہ کسی کے کون خوبصورت ہے کون خوبصورت ہے اس قسم کی گفتگو رشتہ داروں کی برائیاں اور رشتہ داروں سے چپکلش اپنے قصاص سسر سے ان سے ہلڈی ریلیشنشپ کا نہ ہونا یہ ساری چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہے ہمارے اپنے بچوں کے جو اقل مند ہے اس کے لئے اشارہ کافی ہے کہ اپنے بچوں کو نئے پروجیکٹس دیں نئی چیزوں کو نئی دنیا انہیں دکھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ وہ کس طرح سیٹسفائی ہو سکتے ہیں ہلڈی ریلیشنشپ ایک خاندان کے اندر اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے والدین اپنے مقاصد تے کریں اور اپنے بچوں کو قولیٹی ٹائم دیں انہیں احساس دلائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر مرحلے میں تمہارا سپورٹ کرنے کے لئے کھڑے ہیں اگر ہمارے پاس اس خصم کے پروجیکٹ ہیں تو ہم اپنے بچوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں ان کے لئے ایک بہتر لاحعمل بنا سکتے ہیں اور اس اس دس آرڈر سے ہم انہیں نکال سکتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی امانتوں کو بہتر طریقے سے برتنے والا بنا وآخر دعوال الحمدللہ البلعالمین الحمدللہ الحمدللہ البلعالمین والصلاة والسلام والا رسول العمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لصدری ویسر لعمری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی میرے انتہائی عزیز بھائیوں بہنوں قابل احترام بزرگوں اور مختلف ذرائع سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہے نوجوان لڑکوں میں بڑتا استراب والدین کیا کریں عام طور پر جب کبھی انگزائیٹی اور لڑکوں میں بڑھتے استراب پر گفتگو ہوتی ہے تو یک روخی گفتگو ہوتی ہے مثلاً اگر کسی سائیکیٹریسٹ اور سائیکولوجسٹ کو اگر ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ استراب کو انگزائیٹی کو ایک ڈس آرڈر کے طور پر پیش کرتا ہے اور اسی حوالے سے اس کے ٹریٹمنٹ بھی سامنے آتے ہیں زیادہ تر انٹی انگزائیٹی ڈرکس دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میند آور دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اسی موضوع پر جب کوئی دینی عالم گفتگو کرتا ہے تو صرف اور صرف مذہبی پہلو سامنے آتے ہیں اور اسی موضوع پر اگر کوئی سوشل سائنٹسٹ گفتگو کرتا ہے تو اس موضوع کے سوشل آسپیکٹ سامنے آتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انکمپلیٹ ڈائیگنوسیس ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹریٹمنٹ اور علاج بھی انکمپلیٹ ہوتا ہے نامکمل ہوتا ہے لہٰذا آج ہم کوشش کریں گے کہ استراب اور انگزائیٹی اور بیچینی جو اس وقت نوجوانوں میں بڑھ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کا ایک کمپریہنسیو متعلق کیا جائے اور اس پر ایک کمپریہنسیو گفتگو ہو سکے جب ہم اس پر مجموعی طور پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ایک کمپریہنسیو علاج بھی سامنے آئے گا انگزائیٹی is a feeling of worry nervousness اور unease about something with an uncertain outcome ایک common definition ہے کہ آخر یہ anxiety یہ استراب یہ بیچینی کیا ہے it can be a mental health disorder characterized by feelings of worry anxiety اور fear that are strong enough to interfere with one's daily activities یہ بیچینی یہ استراب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک نوجوان کی daily activities کو متاثر کر دیتا ہے نوجوانی کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں استراب اور بیچینی کا پایا جانا کوئی abnormality نہیں ہے یہ بات basically سمجھ نے کی ہے ہر دور میں نوجوانوں میں استراب پایا لیکن جب یہ استراب بیچینی اور anxiety ایک threshold level سے بڑھ جاتی ہے تو تب تشویش کا باز ہوتا ہے یا پھر یہ بیچینی unwanted activities پر مجبور کر دے تو پھر تشویش کا ہونا لازمی ہوتا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے اس اصر اور اس دور کو سمجھ جس میں یہ استراب بڑھ گیا ہے اور یہ بیچینی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے یعنی جب تک ہم اصر حاضر کی بہتر تفہیم نہ کر پائیں تب تک ہم اس بڑھتے ہوئے استراب کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی مناسب حل تلاش کر سکتے ہیں کیونکہ نوجوان لڑکے تو اسی اصر سے متاثر ہوں جس میں وہ جی رہے ہیں جس کے اپنے کچھ مطالبات بھی ہیں اور کچھ تقاضے بھی ہیں لہٰذا ہر نسل اس دور کی پوڈکٹ ہوتی ہے اس اصر حاضر کو بہترین انداز میں ڈیفائن کیا ہے پروفیسر رشید کوسر فاروقی صاحب نے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ سنم سنم کو تقاضہ ہمیں خدا کہیے کمال جہل کو دانش کی انتہا کہیے کلم کو حکم کے بجلی کو چاندنی لکھے زبان پا جبر کے پتھر کو آئینہ کہیے پلٹ گیا رخ گردش الٹ گئی قدریں یقین کو وحم تخیل کو واقعہ کہیے لغات برک جہنم نہ لائیے لب پر جہاں یہ آئیں وہاں نکرا وطلا کہیے زبان سو پیئے ہم کو تو جان آپ کی ہے امان چاہیں تو جو ہم نے کہہ دیا ہے کہیے سکوت کی بھی اجازت ہمی سے لینی ہے ہمارے مو سے جو ارشاد ہو بجا کہیے شبان الکن سینہ کو نمانی کلیم دکار تیوے فیرون کو خدا کہیے دماغ بیچیے ورنہ اتار دیں گے یہ سر دلیل سوچ کر ہر ظلم کو روا کہیے یہ تاجے نام وری ہے یہ حد کڑی چنیے یہ تخت عیش ہے یہ تخت دار کا کہیے وہاں یہ ناز مہیا ہیں من جنی کو طفن یہاں یہ آن کہ حق کہیے برملا کہیے یہ اثر حاضر کا ایک پہلو ہے جو نوجوان لڑکوں کے استراب کا ایک اہم ریزن ہے ایک دوسرا پہلو وہ ہے جسے علمہ اقبال نے پیش کیا ہے کہتے ہیں یہی زمانے حاضر کی کائنات ہے کیا دماغ روشن و دل تیرا و نگاہ بے باک تین استلاحات اقبال نے استعمال کی ہیں اور کمال کا کوئنسیڈنس ہے کہ تین ہی استلاحات انڈی ٹی وی کی مشہور صحافی جوتسنا موہن بھارگو نے اپنی نئی کتاب میں استعمال کی ہے نوجوانوں کی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے جو تین استلاحات استعمال کی ہیں اگر علمہ اقبال کے اس شیر کے ساتھ اس جو تین استلاحات ہیں ان کو کوریلیٹ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بڑا بہترین کومبنیشن ہے یعنی روشن دماغ سے مراد وہ دماغ نہیں ہے جو وحی الہی سے روشن ہوا ہے بلکہ وہ دماغ ہے جو سٹون ہے جو ایڈکٹ ہے ڈرکز کا جو ایڈکٹ ہے انٹرنیٹ کا سوشیل نیٹ ورکز کا جو ایڈکٹ ہے پورنو گرافی کا تیرہ دل سے مراد وہ دل ہے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا جس کے نتیجے میں ultimately depression ہی ہاتھ آتا ہے کوئی شرم و حیاء باقی نہیں ہے بڑھتے وے اس طرح آپ کا تیسرا آسپیکٹ میڈیکل آسپیکٹ ہے ہیلت ریلیٹڈ ہے لیکن یہ آسپیکٹ بھی پہلے دو آسپیکٹ سے بہت نزدی کی تعلق رکھتا ہے عام طور پر anxiety disorders کی جو تقسیم کی جاتی ہے جو types ہیں انہیں divide کیا جاتا ہے تین types میں جس میں نمبر ایک ہے جنرلائز anxiety disorder نمبر دو panic disorder اور نمبر تین ہے phobia disorder اس کے علاوہ کئی medical conditions ایسی ہیں جس میں anxiety ایک co occurring disorder کے طور پر پایا جاتا ہے نمبر ایک depression نمبر دو attention deficit hyper activity disorder جسے ADHD کہا جاتا ہے نمبر تین substance abuse مختلف چیزوں کی عادت ہوتی ہے جس طریقے سے alcohol ہے اور نمبر چار sleep disorders اس کے علاوہ hypertension ہے diabetes melitis ہے اور thyroid disorders ہیں جس میں عام طور پر anxiety ایک co occurring disorder کے طور پر پایا جاتا ہے دو ہزار کے بعد کی جو generation ہے وہ generation z اور generation i کہلاتی ہے جس کے بنیادی طور پر دو issues ہیں نمبر ایک violence and direction less life یعنی یہ ایسا issue ہے کہ بنیادی طور پر marks بنیادی میار بن گیا ذرا سی بات پر جھگڑا اور ذرا سی بات میں غلط فہمیوں کا پیدا ہونا بہت common ہے یہ ایک بہت بڑا issue ہے اور نمبر دو technical influence بچپن ہی سے فون موبائل موبائل ویڈیو ویڈیو گیمز کے ذریعے مار دھار نقصان کمپیوٹر پر artificial لاشوں کی لاشیں گرانا اور اس پر خوش ہونا ظاہر سی بات ہے یہ تحت شعور کو متاثر کرتا ہے آرنلڈ ٹائنبی نے کہا تھا کہ ٹیکنیکی ترقی اور اخلاقی زوال میں ایک ربط باہمی پایا جاتا ہے اور اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات سب سے اہم سوال یہ ہے کہ والدین کیا کریں ہماری گفتگو کا جو آدھا حصہ مشتمل ہے وہ اس بات پر کہ آخر والدین ایسی سیچویشن میں کیا کریں یہاں میں امام مالک بن انس رحمت اللہ کا کول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں امام مالک نے کہا کہ اس امت کے بعد کے مسائل اسی سے حل ہوں گے جس سے اس کے شروع کے مسائل حل ہوئے تھے بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے سب سے پہلے دین کا صحیح علم شعور اور فہم حاصل کریں خود بھی اور اپنے بچوں میں وہ بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کار اختیار کریں جس میں خاص طور پر نمبر ایک ہے تہذیب جو ڈوز کے زمرے میں آتی ہے اور نمبر دو پر ہے تعذیب جو ڈونٹس کے زمرے میں آتی ہے اس کے علاوہ رسپیکٹ انٹیگریٹی کیاریکٹر اور ویلیوز یہ چار ایسی خصوصیات ہیں جنہیں نہیں چھوڑنا چاہیے ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اولاد کو یہ تربیت دیں کہ آپ کوئی بھی ڈگری حاصل کریں لیکن ان خصوصیات کو سب سے پہلے حاصل کریں اپنے لڑکوں کو زندگی کی بگر پکچر دکھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل کے طور پر پیش کریں ایس ایس ہزپنڈ سٹیٹسمن کے طور پر پیش کیا جائیں اپنے لڑکوں کو وقت دیں ظاہر سی بات ہے کہ وقت آج سب سے قیمتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اگر انگزائیٹی کی وجہ دیجیٹل ایڈکشن ہے تو دیجیٹل ڈی ٹاکسیفیکیشن سینٹر سے مدد لی جا سکتی ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اجتماعیت کے کافلے میں باقاعدہ شمولیت کے لیے راستہ ہموار کریں اجتماعیت میں باقاعدہ شمولیت کو یقینی بنائیں اور انہیں بتائیں کہ اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے اپنے لڑکوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ صحابہ کرام کی تین خصوصیات تکلف تھے کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے اپنے بچے ان تین خصوصیات پر عمل پیرا ہوں اور ان میں بدرج عتم یہ تین خصوصیات پیدا ہوں متعلق کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیں جس طرح کھانا اور پانی ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہیں اسی طریقے سے متعلق ہوگی یہ بات ہمیں اپنے لڑکوں کو بتانی ہوگی کہ انسانیت مذہب کی طرف راغب نہ ہوئی تو اس کا مستقبل تاریخ ہے معاشرے پر اگر مذہب اثر انداز نہیں ہوگا تو معاشرہ دیر یا سویر حیوانوں کا معاشرہ بن جائے گا والدین لڑکوں کو یہ بتائیں کہ اپنی تاریخ سے حقیقی معنوں میں زندہ تعلق پیدا کر کے دکھائیں اور اپنی عارضو کو بڑھا کریں چنانچہ لڑکوں میں بڑھتے استراب کی ایک اہم وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا وقت پر نہ ہونا ہے اس لئے والدین یہ کوشش کریں کہ رشتے دین کی بنیاد پر ہوں اور وقت پر ہوں یہ دونوں باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں شاید ہی کوئی مقرر ہوگا جو رشتوں کے لئے اس حدیث کو بیان نہ کرتا ہو جس میں چوتھے نمبر پر جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دین کی بنیاد پر رشتہ اور وہی سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے اس کا اس نے ذکر نہ کیا ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دینداری کیا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ شادی سے قبل دونوں پارٹیز کچھ سوالات کو لکھ لیں اور تشفی بخش جوابات حاصل کرنے کے بعد ہی آگے قدم بڑھایا جائے اپنے لڑکوں کو پری میریج کورس سے ضرور گزاریں تاکہ وہ سمجھ لیں کہ شادی محض لڑکا اور لڑکی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے اور ریلیشنشپ ایک آرٹ ہے جسے سیکھا جانا چاہیے اپنے گھروں سے ذریعے اور موبائل کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں وہ تحت شعور میں بس جاتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں وہی عملا سولوشن کے طور پر سامنے آتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جس طریقے سے ان کے پسندیدہ کیریکٹرز نے اپنے پروگرام میں بیہیو کیا تھا والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کے لیے خود بھی رول موڈل بنیں بچے observe کرتے ہیں اسی لیے ایک مشہور فلسفی نے بات کہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ماں سے محبت کرو یعنی اپنی بیوی سے محبت کرو یعنی مستقبل کا خوف ستاتا ہے لہٰذا اپنے لڑکوں کو حوصلہ دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مستقبل آپ کا ہے دیکھتے رہیے کہ آپ کے لڑکوں میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں چونکہ انگزائی اور استراب کے فیزیکل سائنس بھی سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کلر کا اب نورمل بیہیو کرنا شروع کرے گا ہمیشہ اداس رہنا شروع کرے گا زندگی میں جوش و امنگ کم ہونے لگے گی سردرد ومیٹنگ سینسیشن نوزیا فیلنگ یہ تمام وہ فیزیکل سائنس ہے جو استراب جو مسترب ہوتا ہے اس میں یہ فیزیکل سائنس بھی دیکھے جا سکتے ہیں یعنی ریزن اور وجوہات ڈھونڈنے سے پہلے اس بچے کو خاموش کرنے کی کوشش کریں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچے نے کہا بیچے نہیں ہو رہی ہے استراب ہے تو ہم اس پر یقین نہیں رکھتے لہٰذا سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں ہم اس بات کو تسلیم کریں یہ بات غلط ہے یہ کہہ کر اس کا انکار نہ کریں کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا بچہ مسترب ہوگا استراب کا شکار ہوگا ڈھوننے کی کوشش کیجئے کہ آخر آپ کی گھڑیوں میں آپ اس کے ساتھ رہی آپ کے لڑکوں کو آپ کی ضرورت ہے بیلد کانفیڈنس ویت سٹیپ بائی سٹیپ پلان سٹیپ بائی سٹیپ پلان بنائیے جو کہ آپ کے بچوں کو فیر اور انگزائیٹی سے دور لے جائیں ریکنائز اینڈ پریز سمال اچیو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ اچیو کرتے ہیں زندگی میں ان کو اپریشیٹ کیجئے انہیں انعام سے نواز بی فلیک زیبل موڈیفائی ایکسپیکٹیشن دورنگ سٹیسفل کنڈیشن جس وقت وہ مستریب ہوں اس طرح آپ کا شکار ہوں ایسے میں اپنے جو ایکسپیکٹیشن ہیں انہیں آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں پلین فور ٹرانزیشن آپ کو ایکسٹر ٹائم دینا ہوگا اور آپ کو فراہم کرنے ہوں محض مسئلے کا ذکر کر کے مسئلے کا سلوشن نہیں نکلے گا آپ کو فراہم کرنے ہوں محترم مہیددین غازی صاحب نے کچھ انمول نسخے ترتیب صرف یہ کہ استراب کی قیفیت کو دور کرتے ہیں آپس کے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں بیچینی کو چین سے بدل دیتے ہیں بلکہ ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط سماج کو بنانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں مہیددین غازی صاحب نے بہترین انداز میں اسے امتحان ہے ظاہر سی بات ہے آج کروڑوں لوگوں کی اس بستی میں انسان انسانیت کی تلاش میں ہے نمبر دو خود کو ہار کر رشتوں کو جیت لیں خود ہاریں لیکن رشتے جیت نہ چاہیے اپنے دل سے کہیں خوب محبت کریں محبت انتظار نہیں اظہار چاہتی ہے باتیں ہیں یہ خود والدین کو بھی کرنے کے ہیں اور یہ جو باتیں ہیں وہ والدین اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں اس بات کی کہ ان تمام خصوصیات کو وہ اپنی پرسنیلٹی میں ڈیولپ کریں تمام رشتے محبت کے رشتے بن جائیں رشتداروں سے محبت کریں اور زندگی کا لطف اٹھائیں مجلسیں غائبانہ تعریف سے سجائیں یعنی اکثر اوقات ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں نتیجے میں خاندان کمزور ہوتا ہے اور سماج کمزور ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ مجلسیں غائبانہ تعریف سے سجائیں نتیجے میں خاندان مضبوط ہوگا اور سماج مضبوط ہوگا گھر میں کام سب کریں گھر میں آرام سب کریں اپنے بچوں کو حسد سے بچائیں بچوں کو کاموں کا دوست بنائیں آج کل ایک ٹرنڈ چل پڑا ہے ظاہر سے بات ہے کہ پڑھائی کا بہت سٹریس ہے تو اس کے نتیجے میں ماں باپ اپنے بچوں سے کام نہیں کرواتے لیکن بعد میں یہی اقدام بہت بھاری پڑ جاتا ہے لہٰذا اپنے بچوں کو کاموں کا دوست بنائیں اپنے کام خود کریں گھر کے کام سب کریں خدمت کرنے کا مزہ دریافت کریں گھر کو عزت کا گہوارہ بنائیں شکایتیں دور کریں اور شکایتوں سے دور رہیں ایک تکلیف کو بار بار نہیں بس ایک بار محسوس کریں یہ عام طور پر بات کہی جاتی ہے کہ کسی نے زندگی میں ایک بات کہ دی تو کئی سال تک اسی بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے ظاہر سے بات ہے بات ایک مرتبہ کہی گئی تھی تکلیف بھی ایک بار محسوس آنکھوں کی تھندک بننے کی کوشش کریں اور پانے کی دعا کریں معافی مانگتے رہیں اور معاف کرتے رہیں کوئی بات نہیں رشتوں کے لیے ایک سیر حیات ہے کوئی بات نہیں رشتے مضبوط ہوں گے تو خاندان مضبوط ہوگا اور خاندان مضبوط ہوگا تو سماج مضبوط ہوگا تو استراب بھی بہت کم ہوگا زخموں پر مرحم کا استعمال کریں خوش مزاج بنیں گھر کی رونک بڑھائیں اچھے مہمان بنیں اور اچھے میزبان بنیں بھلائی کو رواج دیں شکر گزاری کا ماحول بنائیں دل کی صفائی کرتے رہیں اپنے اقربہ کو اللہ سے قریب کریں اور والدین کے لیے سب سے اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے لڑکوں میں تین خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں نمبر ایک تقویہ نمبر دو برتر علم اور نمبر تین نظریاتی کشمکش برپا کرنے کی صلاحیت یہ تین صلاحیتیں بہت امپورٹنٹ صلاحیتیں ہیں اور خصوصیات ہیں یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے خصوصی طور پر دعائیں بھی کریں اگر یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں تو نہ صرف یہ کہ لڑکوں میں بڑھتا استراب کم ہوگا بلکہ وہ پورے سماج کے لیے فائدہ من اور سود من ثابت ہوگئے جیسے استراب وہ بیچینی اور مایوسی سے چھٹکارہ ہر کوئی چاہتا ہے اور جسے اس مایوسی سے استراب سے اور بیچینی سے چھٹکارہ چاہیے اسے حقیقی اسلام سے وابستہ ہونا پڑے گا تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی جہاں کہ جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے وما علینا اللہ بلاغ بین وآخر دعوان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ